عمران خان کا تعظیمی سجدہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے کیا عمران خان کا یہ عمل ٹھیک تھا؟ کیا عمران خان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ یاد نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ اس ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن عمران خان کے اس عمل پر جو عوامی رائے آ رہی ہے اور جو سیاسی سماجی اور دینی رائے آ رہی ہے اس رائے کو آج آپ تک پہنچایا جائے گا کیا عمران خان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں بالکل یہی کروں گا کہ عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں؟ کیونکہ جب وہ مسجد نبوی میں گئے جب وہ خانہ خدا میں گئے اور مسجد نبوی میں جانے کے بعد کیا انہوں نے روزہ رسول کو بھی اسی طرح سے سجدہ کیا؟ اسی طرح سے تعظیمی سجدہ کیا؟ کیا انہوں نے وہاں پر بھی اسی طرح سے چوکٹ کو چوما؟ اگر انہوں نے وہاں پر بھی اسی طرح سے چوکٹ کو چوما تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس طرح سے کیوں نہیں پھیلایا بات یہاں پر ان کی سیاست کی نہیں ہو رہی بلکہ یہاں پر ان کے ایک دینی عمل کی ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو کسی بھی ایک جماعت کی سروراہی کیا کرتے ہیں اس جماعت کے نمائدہ ہوتے ہیں اس جماعت کو اچھی طرح سے پیش کرنے والے ہوتے ہیں اور جماعت کی سوچ کے اقاس ہوتے ہیں اگر عمران خان صاحب وہ عمران خان صاحب جو کہ یا کنا بدو و یا کنا سائین ہر جلسے کے آغاز میں پڑتے ہیں اگر چھکنے لگ جائیں گے ایسی ہی کسی قبر پر تو کیا بنے گا؟ ہمیں بابا فرید الدین گن شکر کی زندگی ان کے عامال ان کی حرمت ان کے عزت سے کوئی اختلاف نہیں وہ واقعتاً ولی اللہ تھے ہیں اور رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ولیوں کو ان کی قبروں میں زندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ ایک الگ بیان ہے لیکن ان کی عزمت کو زندہ رکھا کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے دین کی ترویز کے لیے کام کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے مختلف رائے دی ہے اور آج کے اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو مختلف لوگوں کی مختلف رائے آپ تک پہنچائیں گے ملکی معروف عالم دین اور مذہبی سکولر ابتسام الہی زہیر نے کہا کہ عمران خان بابا فرید الدین کے مزار کے دروازے پر سجدہ کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ بھی قبر پرست ہیں انہیں دینی تعلیمات کی بلکل سمجھ بوجھ نہیں ہے ایسا شخص دینی امور سے بے بہرہ ہو کر ملکی قیادت کا کوئی حق نہیں رکھتا ملکی نامور آدم دین علامہ ابتسام الہی نے کہا کہ عمران خان دین کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ سورج کے سامنے جھکو نہ چاند کے سامنے جھکو بلکہ اس پروردگار کے سامنے جھکو جس نے انہیں پیدا کیا ہے مسلمانوں کے تمام مسالک میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام آدھ ممنوع ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پہلے بھی کئی ایسی باتیں کی جو خراف شرع ہیں مسلمانوں کے تمام مسالک میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے ممنوع ہے سجدہ کوئی بڑی شخصیت ہو یا پھر بڑی ہستی ہو انہیں کسی صورت جائز نہیں مسلمانوں کے تمام مقاتلے فکر ہنفی مالکی شافعی ہنبلی دیو بندی بریلوی اور اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ سجدہ غیر اللہ کو نہیں کیا جا سکتا ان کا وزیر کہنا تھا کہ اگر عمران خان نے تعظیمی سجدہ کیا ہے تو وہ حرام فیل کے مرتقب ہوئے ہیں انہوں نے وہاں عبارت کے طور پر سجدہ کیا تو وہ کھولے شرق کے مرتقب ہو گئے انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ ایسے شخص جسے دینی تعلیمات کی ذرا بھی سوچ بوچ نہیں ہے وہ ووٹ کا بلکل حق دار نہیں ہے ایسے شخص کو ملکی اقتدار دینے سے قبل کئی بار سوچنا چاہیے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کلام حنیف سنت نوی اور شریعت متحرہ کی تعلیمات کی بلکل خبر ہی نہیں ایسے شخص کو ملکی امور سوپ دینے سے مزید اختلافات پیدا ہوں گے اور ملک میں انتشار کو ہوا ملے گی یاد رہے کہ اس سے قبل عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے غلام فرید الدین کے مدار پر آزری دی جس کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آنے کے بعد تہل کا مچا دیا جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ طریق انصاف کے چیرمین عمران خان اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ دروازے پر سجدہ ریز ہوئے ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پاکستانی عوام میں شدید غم و غصے کی لہر بھی دیکھنے کو ملی دوسری طرف سابق وفاقی وزیر ریل بھی خاجہ سعاد رفیق نے کہا کہ عمران خان ضعیف الہتقاد آدمی ہے جو وزیراعظم بننے کے لیے سجدے کر رہا ہے ورنال تیار نہیں ہوئی ان کے جلنے کا علاج پسچس جولائی کو عوام شیر پر مہر لگائیں گے صدہ ریہ سازی کا بھی مقابلہ ای ٹی ایم کے ساتھ ہے جتر دیکھو ای ٹی ایم ہی نظر آ رہی ہے ایسا کہنا تھا خواجہ سعاد رفیق کا لیکن وہ اپنی تمام تر گفتگو کو اس کے بعد سیاسی بنا کر لے گئے تحریک انصاف کے چیر بین عمران خان نے بھی ایک نیجی ٹی پی چینل کے پروگرام میں سجدے کے بارے میں وضاحت پیش کر دی انہوں نے کہا کہ بابا فرید الدین گن شکر کے دروار پر سجدہ نہیں کیا بلکہ ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے جب پروگرام کی مزبان نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ اللہ کو ماننے والے ہیں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیسے کر دیا جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ جو بھی شخص کلمہ گو ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا جواب کلمہ تو یہ باب میں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو کسی اور کو خدا ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بھی شخص اللہ اور آخری نبی کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا عمران خان نے وضاحت کی کہ میں نے بابا فرید الدین گن شکر کے مزار پر جا کر انہیں عزت دی اور آجزی کا اظہار کیا میں نے وہاں سجدہ نہیں کیا بلکہ ان کی چوکٹ پر بوسا دیا ہے یاد رہے کہ قدرت سے سب عمران خان نے اپنی اہلیہ بشرا بیوی کے ہمراہ درگاہ بابا فرید گن شکر پر حاضری دی تھی ایک طرف جہاں عمران خان کی اس حاضری کو مصبت انداز سے دیکھا جا رہا ہے وہیں کچھ سارفین پی ٹی آئے چیرمین عمران خان پر تنقید بھی کر رہے ہیں ناکدین کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اچھے طرح علم ہے کہ اب وہ وزارت عظمہ کے امیدوار ہیں اور این ممکن ہے کہ عمران خان وزارت عظمہ کے عوضے پر فائز ہونے کے لیے ہی یہ سب کر رہے ہوں اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان پاکستان کے وزیراعظم بننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جبکہ کچھ سوشل میڈیا سارفین نے پی ٹی آئے چیرمین عمران خان کے سجدہ ریز ہونے کے تردید کی اور کہا عمران خان نے سجدہ نہیں کیا بلوکتہ انہوں نے از راہ عقیدت مزار کی سیڈیوں پر بوسا دیا ہے یاد رہے کہ عمران خان نے رات گئے پاک پتن میں اہلیہ بشرا بی بی کے ہمراہ درگاہ بابا فرید گنچکر گئے مزار پر حاضری بھی دی تھی اس موقع پر صوبہ اسمبلی کے حلقے پی پی اکسو بانوے سے پی ٹی آئے کے امیدوار دیوان عظمت سید محمد ششتی بھی عمران خان کے ہمراہ تھے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے بہشتی دروازے کے سامنے پہنس کر مزار کی طرف موقع کے سجدہ کیا جس کے بعد عمران خان نے بھی یہی عمل دورایا سیاسی رانوماؤں کی بات کی جائے تو خاج آصف کا بیان بھی بہت عزیب اور بہت ایسا چھپنے والا بیان تھا کہ تمام کے تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کسی حد تک حقیقت لگتی ہے خاج آصف نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سجدہ مذہب کے لیے نہیں کیا بلکہ خواہشات کے لیے کیا ہے ان کی وزیر آزم بننے کی خواہش شدید ہو گئی ہے اس کے لیے وہ پیروں فقیروں سے ازدواجی تعلقات بھی کان کر لیتے ہیں اسی بارے میں خاج آصف نے عمران خان کے دربار پر حاضری اور شاہ محمود قریشی کی مرید سے اتیہ وصول کرتے ہوئے ایک تصویر کے ساتھ لکھا کہ ایک قبر کو سجدہ کرتا ہے دوسرا قبر کی کمائی کھاتا ہے تیریک انصاف کی کل قیادت یہ ہے کامنا چاہد نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کو ماننے والے ہیں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیسے کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں عزت دی اور عازی کا اظہار کیا میں نے وہاں سجدہ نہیں کیا بلکہ ان کی چوکٹ پر بوسا دیا اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں بھی سامنے آتی چلی گئیں جن پر بہت سارے اعتراض بھی کیے جاتے رہے گل بخاری نے حیران ہو کر استفسار کیا کہ یہ کس کو سجدہ کیا ہے عمران خان کی حادری اور سجدہ کرنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے فہیم ابباسی نے لکھا کہ وزارت عثمہ کی حصول کے لیے عمران خان نے قبر کو سجدہ رز ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ اس عظیم منصب کے حصول کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ایک اور ساریف نے لکھا کہ مزاروں پر سجدہ کرنا اور اداروں کے ساتھ الٹا لیٹنا وزیر آزم تو نہیں بنا سکتے البتہ اسلام سے خارج ضرور کروا سکتے ہیں عمران خان کی صاحب ایک اہلیہ رہام خان نے لکھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں حلف نامے میں ترامیم پر وزیر قانون کو مصطافی ہونا پڑا اور ہم نے ایک پرتشدد دھرنا دیکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ تھا کیا ہم سب سے بڑے گناہ سرک کی اجازت دے سکتے ہیں دشان خٹک نے لکھا کہ میں جو سرو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تو وزارت عثمہ ہے لے چکا تجھے کیا ملے گا مزار میں پکاس رفیق نے لکھا کہ سجدہ کرنے اور بزرگوں کے مزار پر دربوسی کرنے میں فرق ہے حماد بکاری نے لکھا کہ معذرت کے ساتھ عرض ہے یہ سجدہ نہیں تھا اللہ کے نیک بندے کی چوکٹ کو چونگنے اور سجدے میں فرق جان کے جیو عدنان شیخ نے لکھا کہ معذرت کے ساتھ خان صاحب عمرہ کر کے ابھی ابھی لوٹے ہیں وہاں تو ایسا چونہ چٹی چوکٹ کے ساتھ نہیں کی کیا خان صاحب کو اس ہستی کا احترام نہیں تھا جو سب سے بڑی تمام ہستیوں کی سردار ہستی ہے تحال سوشل میڈیا پر تفسروں کا توفان چل رہا ہے اور بیشتر سارفین عمران خان کے اس فیل کو پسند نہیں کر رہے تاہم کس لوگ کسی بھی حال میں عمران خان کا ساتھ دینے اور ان کے دفاع کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں عمران علی نے یہ بھی رکھا کہ ویسے بشرا بی بی کو پتا ہونا چاہیے کہ سجدہ کرنا منع ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کا یہ فیل ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا اس فیل کے بارے میں آپ نے کسی بھی سیاسی یا سماجی کارکن کا کارکن کے ذہن رکھتے ہوئے نہیں سوچنا بلکہ ایک مذہبی انسان بن کر سوچنا ہے کہ کیا واقعتاً عمران خان کو یہ کرنا چاہیے تھا کیا عمران خان کو تاسیمی سجدہ بھی کرنا چاہیے تھا اور کیا عمران خان کو ایسی مثال غائم کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی آئندہ آنے والی ویڈیو ہم ایک ایسی ہی ویڈیو بنائیں گے جس میں بہت سارے سیاستدانوں کے پیروں کا تذکرہ کیا جائے گا جو مختلف لگوں مختلف جگہوں اور مختلف مواقعوں پر ان پیروں کے سامنے پیش ہوتے رہے